تو بیٹا ہم نے ان تین چیزوں کو آج کی کلاس میں کوشش کریں گے کور کر لیں اور جو رہ جائے گا وہ ہم نے ایک کلاس میں دیکھیں گے تو بیٹا ہم نے دیکھنا ہے ان تین چیزوں کو بابل سوٹ سمپل کوٹ بابل سوٹ ایفیشنٹ کوٹ اور بابل سوٹ ٹو ڈی ایفیشنٹ کوٹ ٹھیک ہے تو پہلے ونڈی ایرے کے ساتھ بات ہوگی پھر ٹو ڈی ایرے کے ساتھ دھرڈ والا پروگرم میں ڈسکس کروں گا تو بیٹا سب سے پہلی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے سب سے پہلے جو بیٹا بات ہو رہی ہے کہ بابل سوٹنگ کرتے ہیں کیوں ہے کیا ضرورت ہے کام کیسے کرتا ہے بابل سوٹ تو بیٹا اس کے لیے جو چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ بابل سوٹ کو ڈسکس کرو گے تو سوٹنگ کیا ہوتی ہے سوٹنگ کو سمجھیں سوٹنگ مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا تو ارینج ڈیٹا ان این آرڈر تو ارینج ڈیٹا ان این آرڈر اب دو تنہ سے ارینج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیٹا سینڈنگ آرڈر اور ایک بیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے جسے ہم نام دے رہتے ہیں دی سینڈنگ آرڈر ٹھیک ہے اسینڈنگ آرڈر کا بیٹا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک لویس تو سمالسٹ کی طرف ارینج ہوگا یعنی کہ اگر میں نومیریکل کی بات کروں تو زیرو سے نائن اگر میں آلفہ بیٹس میں بات کروں تو اے سے لے کے زی تک اور اسی طریقے سے بیٹا ڈیسینڈنگ آرڈر میں بات کروں تو نائن سے لے کے زیرو تک الٹا ہو جائے گا اور زی سے لے کے اے تک آلفہ بیٹس کر دیا ٹھیک ہوگئے بیٹا بات تو یہ چیز جو ہے وہ بڑا کلیرلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے یو پیبل شوڈ نو کہ سر یہ اسینڈنگ سورٹنگ میں کر کیا رہے ہم اب بیٹا دونوں چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم آج کی کلاس میں جب ہم بات کریں گے اسینڈنگ کی بات کریں گے کیونکہ ڈیسینڈنگ جو ہے نا وہ اتنا ہوئے مشکل نہیں ہے صرف سائنچ چینج کرنے کا فرق ہوتا ہے صحیح ہے اور آج کی کلاس میں اسینڈنگ آرڈر تو ہی ہے لیکن ساتھ میں آپ کے پاس یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ we are talking about simple bubble sort اس سے پہلے میں آپ کو پہلے ٹیکنیک سکھاؤں گے bubble sorting کام کیسے کرتے ہیں bubble sort simple code sorry اچھا لکھ رہے ہو بھی ٹھیک ہے تو اب بیٹا bubble sort simple code کے اگر بات کریں سر تو اس کے لیے آپ کو consider کرنا پڑے گا کہ let's talk about ہمارے پاس five elements موجود ہیں one two three four or five ٹھیک ہے یہ اس کے انڈیکسز ہو گئے one two three four or five نام میں اس کا رکھ لیتا ہوں بیٹا let's say my list ٹھیک ہو گئی بات اب اس کے اندر بیٹا جو data ہم save کر رہے ہیں let's say میں اس کے اندر کہہ دیتا ہوں بھائی 19 پھر میں کہہ دیتا ہوں five پھر میں کہہ دیتا ہوں nine پھر میں کہہ دیتا ہوں seven اور پھر میں کہہ دیتا ہوں six صحیح ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس بیٹا کیا ہوگا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ elements ہوگا ہے my list کے یہ ہوگا ہے ہمارے پاس my list کے بیٹا elements اب جو سب سے important چیز ہے بیٹا سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ data کس order میں arrange ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے comparison کس کے درمیان میں ہوتا ہے تو بیٹا اس کی پہلے visual understanding کریں آپ visual understanding جب تک آپ کو نہیں سمجھ جائے گی آپ کے لئے code مشکل ہی رہے گا visual understanding یہ کریں کہ data اس طرح موجود ہے 19 پھر 5 ہے پھر 9 ہے پھر 7 ہے اور پھر 6 ہے تو ہمیشہ comparison ہوگا پہلے element کا دوسرے element پہ ساتھ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ascending order کی تو پہلا element دوسرے element سے بڑا نہیں ہونا چاہیے پہلا element کا مطلب کیا ہے یہاں پر 19 اور دوسرے element کا مطلب ہے data 5 تو 19 5 سے بڑا ہے یعنی پہلا element دوسرے element سے بڑا ہے تو ہمیں نے کیا کریں گے stripe کریں گے اس کے لئے بیٹا ہم یہاں پر کیا کریں گے temporary variable رہیں گے تو ہم 19 کو اس کے اندر رکھیں گے پہلے اور پھر 5 کو یہاں لے کر آ جائیں گے first position پہ اور پھر 19 کو ہم کہاں لے جائیں گے second position کو پڑے اس طرح سے ہم data کو کیا کریں گے بیٹا career range کریں گے ایک position کے اوپر دوسری position کا data آ جائے گا پھر اس طریقے سے بیٹا ہمارے پاس 9 7 اور 6 اسی رہے گا پھر ہم compare کریں گے 19 اور 9 کو پھر اس کے بعد یہ ہو گیا یہ جب swipe ہو جائیں گے تو ہمارے پاس comparison کس کا ہوگا بیٹا third اور fourth element کا پھر ان کو sort کر دیں گے بیٹا تو 7 آگے اور یہ 19 اپنی جگہ پر اور یہ 6 اسی رہے گا اور پھر بیٹا جو comparison ہوگا وہ 19 اور 6 کا ہوگا تو total elements بیٹا کیا ہوگا ہیں total elements میں سے ہم نے سارے کے سارے checks لگا لیے تو اگر آپ دیکھو تو total دو چیزیں note کرنے والی ہیں اس کے اندر ایک تو سب سے پہلے آپ یہ note کریں number of elements کتنے ہیں یعنی area کے اندر کتنی values ہیں جسے میں کیا کہہ رہا ہوں number of elements تو number of elements بیٹا کیا ہیں 5 ہیں جب number of elements 5 ہیں تو آپ یہ چیز count کریں کہ total comparisons کتنے ہوئے comparison مطلب یہ جو میں نے لائن لگا یہ نا یہ comparisons کی ہے ایک comparison یہ ہوا ایک comparison بیٹا ان دونوں کا ہوا پھر third اور fourth ہوا پھر fourth اور fifth ہوا صحیح ہے تو total number of comparisons کتنے ہوگا بیٹا four ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس جو پانچ element ہیں اس کو compare کرنے کے لیے کتنے comparisons چاہیے ہوں گے چار اسی طریقے سے بیٹا اگر میرے پاس fourteen elements ہوں تو comparisons کتنے چاہیے ہوں گے three thirteen اگر بیٹا hundred elements ہیں تو comparison کتنے ہوں گے بھائی 99 صحیح ہے تو اگر fifty elements ہیں تو comparisons کتنے ہوں گے بیٹا 49 تو اس کا مدب یہ ہوگا کہ comparison ہمیشہ lesser than one ہوگا سمجھا رہی ہے بیٹا میری بات یہاں تک کوئی مسئلہ مسائل کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر میں نے آپ کو comparison سکھا رہا ہے لیکن میٹھا یہ چار comparisons کرنے کے بعد صرف ایک element اپنی جگہ پر آیا جو کہ 19 ہے آپ کوئی بھی data side consider کر لو اور اس میں آپ دیکھو کہ یہ 19 ہی اپنی جگہ پر آ رہا ہوگا تو اس کا مدب یہ ہوا کہ چار iteration سے 19 اپنی جگہ پر آیا پھر اس کے بعد جب چار iteration اور ہوں گی تو پھر کوئی ایک element اپنی جگہ پر آئے گا پھر چار iteration ہوں گی پھر ایک element اپنی جگہ پر آئے گا تو total 5 elements کے لئے ہیں بیٹا ہمیں کتنی comparisons کرنے پڑیں گے 4, 5 20 times ہمیں جو ہے وہ iterations کرنی پڑے گی جی بیٹا آپ کچھ دے رہے ہیں جی جی یہ جب ہم نے comparison کیا اس میں 5 اپنی جگہ پر نہیں آیا یار 5 اپنی جگہ پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اتفاقہ نہ گیا کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ depend کرتی ہے data set کے اوپر آپ کے پاس کوئی اور data set ہوگا ہو سکتا ہے اس time پر یہ element اپنی جگہ پر نہیں آیا ہو سہی آپ consider کر کے دیکھ لو کوئی اور data set رکھ لو بلکہ رکھ لیتے ہیں اب یہ رکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ ابھی یہ confusion clear ہو جائے کیونکہ صرف ایک element بٹ اپنی جگہ پر آتا ہے یہ یاد رکھے گا اور وہ last element ہی ہوتا ہے یہ tested ہے اسی لئے تو میں آپ کو یہ چیز سکھانا چاہ رہا ہوں کہ bubble sword کے اندر یہ logic آپ نے mind میں رکھنی ہے چلیں assume کر لیں جیسے let's say twenty one three one five اور nine اب یہ element ہے اب ان دونوں کو compare کیا بٹا تو ہمارے پاس دیکھیں three یہاں آگیا twenty one یہاں آگیا پھر یہ دونوں compare ہوں گے بٹا پھر یہ دونوں compare ہوں گے بٹا اور پھر یہ دونوں compare ہوں گے تو اب دیکھو one اپنی جگہ پہ نہیں آیا نا صرف highest number اپنی جگہ پر آتا ہے یہ یاد رکھ لیں یہ کیونکہ ہم پڑھانے کا بھی time سے جو آئے we know that لیکن یہ کہ ہم رتوان نہیں سکتے آپ کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ total twenty iteration کرو گے تو اس سے سارے elements اپنی جگہ پر آئیں گے تو یہ چار iteration سے ایک element اپنی جگہ پر آیا پھر چار اب اس case کے اندر دیکھو تفاق سے nine b already اپنی جگہ پر آگیا اصل میں اسی لیے پھر ہم لوگ جو ہے وہ efficient code لگاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ fix آپ twenty iteration ہی کریں اسی لیے تو ہم لوگ efficient code پڑھاتے ہیں لیکن ابھی efficient code نہیں پڑھا رہا ابھی تو میں آپ کو simple code سمجھا رہا ہوں تو اس کے اندر iteration آپ نے twenty times کرنی ہی کرنی ہی صحیح ہے تاکہ سارے element جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آگئی کہ یہ جب میں loop چلاوں گا inner loop چار دفعہ چلاوں گا تو ایک element اپنی جگہ پر آئے گا تو اس طرح سے مجھے دو loop چلانے پڑیں گے ایک loop بیٹا وہ loop کہلائے گا outer loop اس کو آپ اس طرح لکھ لیں outer loop ہوتا ہے number of elements کے لئے اور جو inner loop ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا number of comparisons کے لئے صحیح ہے تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک diagram کی form میں سمجھانے کی کوشش کیے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آجیں اب میں اس کا جب آپ کو code کر کے دکھاتا ہوں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سارے elements اپنی جگہ پر sorted ہو جاتے ہیں اچھا اس کے اندر میں data جو ہے نا وہ change بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ sorting جو ہے نا وہ کیسے ہو رہی ہوگی چلیں سر پہلے code کو discuss کرتے ہیں جانب کل کرنے کے بھائی چلیں declaration وغیرہ ہمیں کرنی ہی پڑے گی so we will write declare ٹھیک ہے my list array integer آوٹر لوپ کو میں انڈیکس کیا دیتا ہوں انہر لوپ کو میں کاؤنٹ کیا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور دونوں کو ان کو بھی ہم کیا رکھ لیں گے انٹیجر رکھ لیں گے صحیح ہے بٹا اچھا آپ سمجھنا ضروری ہے کہ فال لوپ سے کیونکہ کوڈ کر رہے ہیں پہلے تو مائل اس کے اندر ہم ڈیٹا سیٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے بٹا یہ ہمارے پاس کیا موجود ہیں ایرے موجود ہیں اب ان ایرے کو بٹا سوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایرے کے اندر میں نے یہ ڈیٹا سیف کر دیا اچھا اب ڈیٹا بٹا کیسے سوٹ ہوگا تو سب سے پہلے آوٹر لوپ چلا لیتے ہیں آوٹر لوپ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کتنے ٹائم چلتا ہے نمبر آف ایلیمنٹس تک چلتا ہے تو اس کو ہم دے رہتے ہیں انڈیکس اچھا میں جو یہاں پر ایک اور ویریبل بنانا ہے جو کہ ٹیم فیریبل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کاؤن کے ساتھ کیا لکھیں گے بٹا ٹیم لکھیں گے انڈیکس اور اس کے اندر بٹا رہے جا جائے گی ون سے لے کے کہاں تک فائیو پھر ایک اور لوپ سٹارٹ کریں گے فور کاؤن ون ٹو فور ٹھیک ہے بٹا اور اس کے بعد اب آپ نے کیا لگانا ہے اف کا چیک لگانا ہے اف کا چیک کیوں لگانا ہے بٹا کیونکہ دیکھیں یہ والا جو لوپ ہے نا یہ دیکھیں ون ٹو ٹھری فور اور فائیو یہ فائیو ایلیمنٹس ہے نا ٹوٹل صحیح تو اب ذرا دیکھیں اف کا چیک اسے لگانا ہے کیونکہ اگر کوئی پہلا ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے بڑھا ہوگا تب ہی سوائپ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ چیک لگائیں گے اف مائلسٹ کاؤنٹ گریٹر ہو جائے کسے بٹا مائلسٹ کاؤنٹ پلس ون اب مائلسٹ کاؤنٹ پلس ون بٹا کس کو ریفر کر رہا ہے یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ کاؤنٹ ریفر کر رہا ہے بٹا ون کو تو کاؤنٹ پلس ون بٹا ریفر کر رہا ہے کس کو ٹو کو صحیح ہے تو فرس پوزیشن کا ایلیمنٹ یعنی مائلسٹ کے اندر فرس پہ کیا پڑھا ہوئے فور پڑھا ہوئے وہ بٹا گریٹر ہے فائف سے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر لوب دوبارہ چلے گا پھر ہمارے پاس کاؤنٹر کی ویلیو بٹا جب ٹو ہو جائے گی تو کاؤنٹر پلس ون کیا ہوگا ٹھری ہوگا تو ٹو ٹھری سے بڑھا ہے یس نہیں یہ ابھی بھی نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ جو کمپیریزن ہوگا وہ کس کا ہوگا فائف اور سکس کا ہوگا تو فائف بڑا نہیں ہے سکس سے پھر لوب دوبارہ چلے گا بٹا اندر والے لوب کے اندر کاؤنٹر کی ویلیو کیا ہو جائے گی ٹھری ہو جائے گی اور کاؤنٹ پلس ون بٹا کس کو ریفر کرے گا فور کو تو اب جو کمپیریزن ہوگا بٹا وہ کس کا ہوگا ٹھری اور فور کا ہوگا جب ٹھری اور فور کا کمپیریزن ہوگا تو yes 3 کے اندر 6 موجود ہے اور 4 میں کیا save ہے بیٹا 1 save ہے تو اب ان کو کیا کرنا ہے اب مجھے بیٹا ایک time variable کی مدد استعمال کرنی پڑے گی m کے اندر میں کیا رکھوں گا میں 6 کی value کو پہلے یہاں لے کراؤں گا اور پھر اس جگہ پہ میں 1 کو لے جاؤں گا اور پھر 6 کو میں یہاں لے آؤں گا تاکہ یہ data کیا ہو جائے sort ہو جائے یعنی 6 کی جگہ 1 اور 1 کی جگہ 6 آنے چاہیے تو اس کے لیے میرے پاس coding میں کیا logic لگے گی بیٹا coding میں ہمیں یہ logic لگاؤں گا i will write then اس کے بعد بیٹا آئے گا temp variable temp کے اندر ہم لکھیں گے یہاں پہ my list count یعنی 3rd position پہ جو 6 ہے وہ temp میں چلا گیا بیٹا موسیقی 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 موسیقا 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 ٹھیک ہے فور کی انسٹرکشنز کو اندر کی دیکھیں لوجک بیسی رہ گی لیکن اصل میں یہ کروانے کا مقصد یہ ضروری اس لئے ہیں تاکہ آپ کو چیزوں کا ایک آڈیا دے سکوں کہ اگر وائل اور کیونکہ دیکھیں فور لوب سے اول اوز میں آتا ہے اے ایس اے ٹو کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے پاس ریپیٹ اور وائل میں ہی چیزیں ہوتی ہیں اچھا چلیں اب آؤٹر لوب کے اندر جو ویریبل ہے میرے پاس وہ بیٹا میں انڈیکس کے ویریبل سے چلا رہا ہوں تو انڈیکس کو میں آسائن کر دیتا ہوں وان پھر اس کے بعد بیٹا میں کہہ دیتا ہوں وائل لوب کا سٹرکشر اور وائل لوب اور اس کے ساتھ میں یہاں کیا دے دیتا ہوں بیٹا انڈیکس لیسر دین از ایکوال ٹو فائیو ٹھیک ہے لیسر دین از ایکوال ٹو کیا آجائے گا بیٹا یہاں پہ فائیو آجائے گا اور اس کے بعد بیٹا اب یہاں کیا لکھ دیں گے دو لکھ دیں گے اب جو چیز سمجھنی ہے نا وہ چیز سمجھانی ضروری اس لیے تھی کیونکہ یہاں پر سٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں کہ جب بھی وہ فائل لوب کی جگہ وائل لوب سے کرتے ہیں نا بابل سوٹنگ تو مسٹیک کر جاتے ہیں تو دیکھو کاؤنٹر کو بیٹا آپ نے کیا رکھنا ہے یہاں پہ ون رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں اگر آپ زیرو سے رکھنے تو زیرو سے رکھنے مسنا نہیں ہے لیکن جو اصل لوجک ہے وہ یہ کہ اندر والے لوب کے اندر جو ویریابل آپ سٹارٹ کروگے نا وہ ون سے انیشلائز لازمی کروگے یعنی یہ والی لائن جو ہے یہ لازمی آپ نے لگا لی ہے کیونکہ انر لوب ہمیشہ کیا ہو رہا ہے ری سٹارٹ ہو رہا ہے سمجھا رہی ہے بیٹا میری بات میں کیا کرو انر لوب جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ بیٹا ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کاؤنٹ کی کنڈیشن اور وہ کیا ہوگی بیٹا لیس ار دین اس اکوال ٹو فور اور اس کے بعد بیٹا ہم یہاں کیا لکھ دیں گے ڈو لکھ دیں گے باقی ساری لوجکس جو ہے بیٹا یہ ایسی چلتی رہ گی اوکے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا اس کے بعد آپ نے انڈ ایف کے بعد جو انر لوب ہے اس کے کاؤنٹر کو انیشلائز کرنا ہے سید سو کاؤنٹ اس اکوال ٹو کاؤنٹ پلس ون انڈ وائل اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پہ کیا آگیا بیٹا انڈیکس اس اکوال ٹو انڈیکس پلس ون اور اس کے بعد بیٹا یہاں پہ کیا آ جائے گا انڈ وائل آ جائے گا صحیح ہے بیٹا اب دیکھیں اس طریقے سے بیٹا جو سمپل کوٹ تھا جو کہ فال لوب سے میں نے آپ کو کرایا تھا اس طریقے سے آپ بیٹا اسے کیا کر سکتے ہو کنورٹ کر سکتے ہو وائل لوب کے اندر صحیح ہے اور ایسی ہی اگر میں اس کو ریپیٹ سے کرنا چاہ رہا ہوں تو ریپیٹ سے کرنا بھی بڑا آسان ہے کوئیسا مسئلہ نہیں ہے میں ابھی اسی کوٹ کے اندر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ سمپل کوٹ کا جو ٹاپک ہے پھر آج کی کلاس میں کمریٹ ہو جائے تاکہ نیکس کلاس کے اندر پھر ہم بابل سوٹ کا جو ہے وہ ایفیشنٹ کوٹ کورٹ کورٹ کر دیں صحیح ہے بیٹا چلیں اب یہاں پر آپ نے وائل والی جو جگہ ہوگی وہاں پر آپ کیا لکھیں گے ریپیٹ لکھ دیں گے باقی اینڈ وائل والی جگہ پر آپ کیا لکھ دیں گے صرف آپ جو ہے وہ انٹل لکھیں گے صحیح ہے چلیں میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں ریپیٹ یہاں پر بھی آپ کیا لکھیں گے بیٹا ریپیٹ صحیح ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹر ادھر لگانا ہے تو یہ جو لپ ہے یہ انر لپ ہے انر لپ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ کیا ہوگی بیٹا کیونکہ میں نے ہمیشہ پڑھاتے ہوئے بتایا ہے کہ جو ریپیٹ لپ ہوتا ہے نا بیٹا وہ ایک سٹیپ آگے چلنا ہوتا ہے so what do you have to do you have to write greater than 4 over here صحیح ہے equal to 4 نہیں لگانا ہے کیونکہ counter start کہاں سے ہو رہا ہے 0 سے start ہو رہا ہے sorry 1 سے start ہو رہا ہے اگر 0 سے start ہوتا ہے تو آپ یہ کام کرتے ہیں صحیح ہے سمجھا رہی ہے سر میری بات تو یہ طریقے کار ہوتا ہے سر جو کہ آپ apply کر سکتے ہو repeat until میں کے repeat until جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گا اب یہاں تک مجھے بتائیں بیٹا یہاں تک کوئی مسئلے مسائل یہاں تک کوئی confusion کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بھئی پوچھ لیں تاکہ میں آپ کو یہاں تک آپ وا